وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم المدافع عن عشیرتہی ما لم یأثم رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنے والا ہو جب تک وہ گناہ پر نہ ہوں تو گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے تو دسویں خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنے والا ہو کہ اپنے خاندان والوں کا دفاع کرتا رہے جب تک کہ وہ گناہ پر نہ ہوں یعنی حق پر ہوں حق پر اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنا حق پر ہوتے ہوئے ان کا ساتھ دینا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلن پھرن کرنا یہ بہترین انسان ہونے کی نشانی ہے لیکن اگر خاندان والے ناحق پر ہیں ظلم پر ہیں پھر ان کا ساتھ دینا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے شریعت نے اس سے روکا ہے کہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرے خاندان کا میرے قبیلے کا ہے ناحق ہے تب بھی اس کی مدد کی جائے وہ ظلم پر ہے تب بھی اس کا ساتھ دیا جائے وہ باطل پر ہے تب بھی اس کے ساتھ تعاون کیا جائے نہیں حق پر ہے تو ضرور تعاون کیا جائے تو خاندان کی وجہ سے اور اس کے ساتھ قرب رکھا جائے یہی شریعت کی تعلیمات ہیں سنن ابی دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ عَصَبِيَتٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِيَتٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَمَّاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَتٍ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کیلئے لڑے وہ ہم میں سے نہیں جس کو عصبیت پر موت آ جائے تو عصبیت یہی کہ ناحق طور پر اپنے قوم کے لوگوں کی برادری کے لوگوں کی مدد کرنا قومیت لسانیت کی بنیاد پر شریعت نے اس سے ہمیں روکا ہے ہاں حق پر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے اور انسان کے بھلائی پر ہونے کی نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ خَاسَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي صَخَتِ اللَّهِ حَتَّى يَنزِعَنْهُ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص باطل پر لڑ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ باطل پر وہ جانتا بھی ہے پھر بھی اگر ایک آدمی جانتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی میں ہوگا یہاں تک کہ وہ اس سے اپنے آپ کو ہٹا دے یا وہ باطل پر جو ہے وہ باطل کے کام کو چھوڑ دے لیکن اگر وہ باطل پر ہو اور پھر بھی کوئی اس کی مدد کرے باطل پر ہوتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرے آپ نے فرمایا لَمْ يَزَلْ فِي صَخَتِ اللَّهِ وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں ہوگا یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ باطل پر ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ تعاون کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہاں حق پر ہوتے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ خاندان کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا اس کی شریعت میں اجازت ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رُدِّيَ فَهُوَ يُنزَعُ بِذَنَ بِهِ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے قوم کی مدد کرتا ہے ظلم پر اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ اونٹ اوپر سے کسی گھڑے میں گر گیا اور کوئی دم سے پکڑ کر اسے کھینچے تو بھلا کوئی دم سے پکڑ کر کھینچے تو اسے نہیں نکال سکتا جتنا زور لگا ہے تو آپ نے فرمایا اسی طرح اگر کوئی باطل پر ہے اور وہ اپنے قوم کی مدد کر رہا ہے باطل پر ہونے کے باوجود یہ اسی طرح کوشش کر رہا ہے جس طرح کے اونٹ کو دم سے پکڑ کر گڑے سے نکالنا تو بارحال دسویں خوش نصیب وہ ہوگا نگاہ نبوت میں جو اپنے خاندان کے ساتھ تعاون کرے گا اپنے خاندان کا دفاع کرے گا لیکن حق پہ کرے گا نہ حق پہ نہیں کرے گا نہ حق پہ ہوگر تو اپنے آپ کو بچائے گا یہی شریعت کی تعلیمات ہیں انسان اپنے عزیز و عقارب پہ خرچ کرے اور اس پر اس کو دگنا اللہ کے ہاں عجر ملتا ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم میں سے کوئی انسان ہرگز نیکی نہیں پاسکتا جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو حضرت ابو طلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں یہ باغ وقف کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے عزیز و اقارب میں اپنے رشتداروں پہ خرچ کرو تمہیں اس پر اللہ دگنا عجر دے گا صدقے کا بھی عجر ملے گا صلح رحمی کا بھی عجر ملے گا تو میں عرض کر رہا ہوں اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرنا خاندان والوں کا دفاع کرنا شریعت میں اس کی بھی تعلیمات آئی ہیں حق پر ہوتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں ہیں ان کی ایک خادمہ تھی تو انہوں نے اپنی اس خادمہ کو آزاد کر دیا حضور جب ان کے گھر آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ اپنے مامو کو دے دیتی تو تمہیں اللہ کے ہاں اس سے کئی گنا زیادہ عجر ملتا کہ تم نے جو آزاد کیا ہے اس سے بہتر اگر اپنے عزیز و قارب میں رشتہ داروں کو تم یہ دے دیتی تو اللہ کے ہاں تمہارے لئے عجر زیادہ ہوتا تو اگر ہم نگاہ نبوت میں بہترین انسان بننا چاہیں تو دسویں خوش نصیب وہ ہوگا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرے جب تک وہ حق پر ہو ان کا ساتھ دے ہاں نہ حق پر ہو تو کبھی ان کا ساتھ نہ دے درستقران ڈاٹ کام